بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک و صلی اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو انتہائی محترم و مکرم ناظرین و سامعین ایر و ایکو ٹی وی پر شہرہ آفاق پروگرام ترتیل القرآن میں میں ہوں آپ کا مذبان قاری محمد یونس قادری سورہ انفاق کے اندر سورہ انفال کے اندر رب کائنات نے آیت نمبر دو کے اندر اشارت فرمایا رب کائنات نے ایمان وانوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہے فرمایا کہ جب ان کے سامنے میرا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں فرمایا دوسری نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ پر توقل کرنے والے قرآن حکیم سے جو محبت ہے قرآن پاک کی جو تلاوت ہے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا دارمی ترمزی کے روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا فرمایا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس کو میرے قرآن نے اور میرے ذکر نے اتنا مشغول کر دیا اتنا مشغول کر دیا کہ وہ مجھ سے سوال بھی نہیں کر سکا بس قرآن ہی پڑھتا جا رہا ہے قرآن کی تلاوت کرتا جا رہا ہے فرمایا فرمایا میں اسے وہ بھی اتا کروں گا جو مانگنے والے مانگتے ہیں ان سے بھی بہتر اتا فرماؤں گا جو اس کے وہموں گمامے نہیں ہوگا میں وہ بھی اتا کر دوں گا اور کریم آقا علیہ السلام نے اس کے ساتھ متصل حدیث ہے وہ فرمایا فرمایا تمام کلاموں پر اللہ کے کلام کو ایسی فضیلت ہے جیسے اللہ رب العزت کی فضیلت اپنی مخلوق پر ہے تو رب کائنات ہمیں قرآت قرآن کی محبت اتا فرمائے اور قرآت قرآن کا نور اتا فرمائے ناظرین اکرام اس پروگرام میں ہم منتخب آیات اور الحمدلہ اس کا ترجمہ تشریح تفسیر اور اہم نکات بیان کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہمیشہ ہماری رحمائی کرنے کے لیے عالم اسلام کی عظیم علمی روحانی مذہبی اسکالر شخصیت حضرت اللہ مولانا محمد شہزاد مجددی دامد برکات من قصیح ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ اور قبلہ مجددی صاحب کے ساتھ آج ہمارے ساتھ بہت بڑی شخصیت بہت بڑا نام قرآت کی دنیا کے اندر جن کے سینکنوں ہزاروں طالبہ ہیں جناب زینت القرآ فقر القرآ نجمن قرآ صاحب زادہ حافظ قاری محمد رفیدون سیالوی صاحب ہمارے ساتھ جلوہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ اطاف فرمائے جی آیات ربانی بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ ومن الیوم الاخر اطاف فرمائے جی آیات ربانی اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 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 مرم فزاد اللہ فزاد اللہ 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 بیمکانو یکتیبون صدقالعظم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین کرام حضور کبلہ قارم محمد رفیدین سیالوی صاحب نے سورہ بقرہ کی آیات بجینات تلاوت کی ہے جس میں رب کائنات نے منافقین کی علامات بیان فرمائی ہے آئیے اس کا ترجمہ تفسیر اور ہم نکات کی جانے بڑھتے ہیں حضرت اللہ مولانا محمد شہزاد مجددین صاحب کی بارگرم بسم اللہ کی بلا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی آشرف الانبیاء والمرسلین والا علیہ وصحبہ اجمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ البقرہ ہے اور ابتدائی آیات ہیں کاری صاحب اور دہلا دینے والی آیتیں اور جو سورہ انفال کی ابتدائی آیات کی آپ بات کر رہے تھے جب قرآن اثر انداز ہو جائے دلوں پر دلوں کو دہلا دیتا ہے اللہ حکر یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر آٹھ نو اور دس ہیں جو کاری صاحب نے پڑھیں اور اس میں منافقین کا ذکر رب کائنات نے فرمایا ہے نفاق کا وائرس جس پہ ہمیں ایک پروگرام پہلے کر چکے ہیں ٹھیک ٹھیک ابتدائی میں قرآن پاک میں اس اہم ترین مضمون کو اور موضوع کو خالق کائنات نے بڑے شرح و بست سے بیان فرمایا ٹھیک پہلی پانچ آیات کو آپ دیکھئے تو اہل ایمان کا ذکر ہے اس میں اللہ اکبر اور چھے اور ساتھ جو ہے اس میں ایک اہل کفر کا ذکر ہے ٹھیک گویا پانچ آیتیں ایمان والوں کے لیے اور دو آیتیں کفار کے لیے ٹھیک اور تیرہ آیات منافقین کے لیے وقف کی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے خطرناک ترین وائرس اگر کوئی انسانیت کے لیے ہے کوئی اہل ایمان کے لیے ہے امت مسلمہ کے لیے ہے تو وہ منافقت ہے اللہ اکبر وہ نفاق ہے اللہ اکبر اور نفاق سب سے زیادہ خطرناک اس شخص کے لیے ہے جس کو وہ لگ گیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ دو طرح کا ہے ایک نفاق اکبر ہے ایک نفاق اصغر ہے ایک کو کہتے ہیں نفاق عملی اور ایک کو کہتے ہیں نفاق اعتقادی جی سر ایک وائرس ہے نفاق کا جو باطن کو لگتا ہے عقیدے کو لگتا اور کھا جاتا ہے بندے کو اندر سے اللہ اکبر اور اس کا حال کیا ہوتا ہے وہ زبان سے کہتے بھی رہیں جو مرضی اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتا اللہ اکبر اسی کا ذکر ہے کہ یہ اہل نفاق جو ہیں منافقین یہ زبان سے تو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے حالانکہ قرآن کہتے ہیں وہ مومن نہیں ہیں انداللہ وہ مومن نہیں ہیں وہ اپنے خیال میں مومن ہیں اور لوگوں کے خیال میں بھی ہو سکتے ہیں مومن ہوں انداللہ مومن ہیں اس کی نفی کر دیئے کیوں کہ وہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہ ان کے دلوں میں نہیں ہیں اور اکبال نے اسی کو کہا ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں اللہ حکم بے شک اور پھر ایک جگہ اکبال کہتے ہیں دل ہے مسلمہ تیرا نہ میرا تو بھی نمازی میں بھی نمازی اللہ حکم بے یہ نمازیں بھی پڑھتے تھے یہ روزے بھی رکھتے تھے یہ زکاتیں بھی دیتے تھے حج بھی کرتے تھے جہاد پہ بھی جاتے تھے اور اسی اپنے ظاہری عمال نامے کی وجہ سے خود کو اہل ایمان میں شمار کرتے تھے اور مومن سمجھتے تھے لیکن قرآن کہتا ہے وہ دھوکے میں ہیں اور ایسے دھوکے میں ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں ہم دھوکہ دے رہے ہیں کسی کو اللہ اکبر حقیقت میں وہ دھوکہ کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں اور خود فریبی میں مبتلا ہیں جی منافقت کا ایک بہت بڑا رد عمل ہوتا ہے کاری صاحب خود فریبی یہ انسانی نفس کا ایسا دھوکہ ہے جو بندے کو وہ خود ہی اپنی ہاتھوں برباد کروا دے یہ خود فریبی میں مبتلا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم اللہ کو معذلہ دھوکہ دے رہے ہیں یا ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں تو فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ حقیقت میں وہ فریب نہیں دیتے مگر اپنے آپ اچھا اس سے اگلی بات جو بڑی قابل غور سمجھنے کی ہے وہ ہے وَمَا يَشْعُرُونَ جی 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 انہیں خود بھی اس کا شعور نہیں منافقت ایک ایسی بیماری ہے ایک ایسا باطنی مرض ہے کہ اس سے بندے کا شعور چھن جاتا ہے بلکہ ڈیڈ ہو جاتا ہے مر جاتا ہے اس کے ہوا سے خمسہ ظاہری و باطنی مر جاتا ہے اور وہ سوچنے سمجھنے کے قابل جی قبلہ یہی سے جوڑیں گے انشاءاللہ اور ناظرین نے محتم دیکھیں اللہ پاک شعور ہی سلب کر لیتا ہے اور شعور جب سلب ہو جائے تو پھر بندہ اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے لیکن وہ اندلہ مومن نہیں ہوتا ہمارے ساتھ رہی ہیں ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد جی ناظرین لیکن ہم آپ کا خیر مقدم ہے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ترتیل القرآن اور شعور کے سلب کی بات ہو رہی تھی اور میرے ذہن میں وہ بھی آئیت آ رہی تھی کہ رب کائنات میں فرمینا اگر نبی کی بید بھی کر دی تو وہاں بھی تمہارا شعور سلب ہو جائے گا جی قبلہ کیا فرمائیں گے تو یہاں ایک تو قرآن پاک نے یہ سمجھا دیا کہ ظاہری طور پر اگر آپ ایمان لے آئے ہیں کلمہ پڑھ لیا ہے اور تصدیقوں بالقلب اس میں شامل نہیں ہے ٹھیک تو آپ مومن نہیں ہیں اللہ حفظ صحیح یہاں سے جتنے باطل فرقے ہیں علماء اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر ان میں کفر کی کوئی ایک علامت بھی اور عقیدہ بھی پایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ زبانی طور پر تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھ سکتے ہیں اور دعویٰ رکھ سکتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اہل ایمان نہیں ٹھیک ہے یہ منافقین جو ہیں سب سے جو خطرناک چیز ان کے اندر موجود ہے اس کا قرآن نے بیان کر دیا ہے اور بڑی خوبصورت تمثیل میں بیان کیا ہے کہ فی قلوبہ مردن فزادہم اللہ مردن ان کے دلوں میں بیماری ہے مرض پیدا ہو گیا ہے کس چیز کا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں استغفر اللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اچھا اللہ کی طرف سے جیسے وہ ما یشعرون ایک عذاب ہے جی سر اللہ کی طرف سے آپ کبھی قرآن پاک پہ کاری سب غور کرتے ہیں تو جگہ جگہ یہ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تدبر فکر اور شعور والوں کے لئے ہے جس کا شعور چھن گیا ہے نا اللہ حبر وہ پھر اس زمرے میں آ جاتا وہ پھر لاکھ قرآن پڑھتا رہے قرآن کی دعوے کرتا رہے جیسے حدیث پاک میں فرمایا رب بطال القرآن والقرآن یا لانو بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ خود قرآن اس پر لانت کر رہا ہوتا ہے اللہ حبر وہ خود کو خود ہی قرآن کی لانت کا مستحق بنا رہا ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ قرآن سے ٹکر آ رہا ہے اللہ حبر جو پڑھ رہا ہے خود اس کے الٹ ہے تو گویا قرآن عظیم الشان کو رب کریم نے آئینہ باطنی بنایا ہے اللہ حبر میں کہا کرتا ہوں کہ ظاہری آئینہ ہمیں ہمارا ظاہر دکھاتا ہے جی قرآن وہ آئینہ ہے جو ہمیں ہمارا باطن بھی دکھاؤ دیتا ہوں اگر کوئی دیکھنے والا ہو تو اپنے باطن کو قرآن کے آئینے میں اور میرات القرآن میں جھانکے دیکھ سکتا ہے اب یہاں صورتحال کیا بنتی ہے فَزَادَهُمُ اللَّهُمْ عَرَدَ اللہ بطورِ عذاب و سزا ان کی رسی کو ڈھیل دے دتا اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ مرض ملٹیپلائی ہوتا جاتا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا اور فرمائے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا قَانُ يَقْزِبُونَ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اس جھوٹ کا بدلہ جس میں وہ مبتلا ہے اللہ حبر ناظرین اکرام تلاوت کی جانب دوبارہ بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ جلبہ فرما ہے جناب کبلہ الحاج صاحبزادہ قاری محمد رفیدین سیلوی صاحب مرتخب آیات پیش کرتے ہیں جی کبلہ قاری صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم الذین يبھون النبی ویقولونه وقوذر قُلْ اُذُنُ خَيْرِ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ 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 ورحمت للذین آمنوا من قبب وَاللَّذین يُحْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ حَبِيمٌ يَحْذُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ يُؤْمُكُمْ اللہ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ احَقُوا اَن يُبُّوهُ سُبْحَنَ اللَّهِ سُبْحَنَ اللَّهِ بِالشَّكُمْ اَيُّوُّ اِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ سُبْحَنَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللہ سُبْحَنَ اللَّهِ ناظرین اے کرام آپ کبلہ کاری صاحب سے آیات ربانی کا نور سماعت فرمایا ہے آئیے اس کے اندر کیا علم و حکمت کے موطی ہیں حضور کبلہ مجدی صاحب کی خدمت میں آذر ہوتی ہے جی کبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ ہے دسوہ پارہ ہے ٹھیک اور آیت نمبر اکسٹھ سے کاری صاحب نے پڑھا جی یہ منافقین کا ذکر ہے مسلسل کاری صاحب سورہ آل عمران میں جی سر سورہ نساء میں پھر سورہ توبہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اور آخری پارے تیس میں پارے تک سورہ المعون تک منافقت کا نفاق کا منافقین کا اور ان کی مختلف سازشوں کا ان کے رویوں کا ان کی حرکتوں کا قرآن پاک نے بیان کر دیا اور بڑا کھول کے بیان کر دیا ٹھیک ٹھیک اس پر کوئی اگر ان آیات سے رہنمائی لے لے تو وہ اپنے شہر سے بھی بچ سکتا ہے اللہ اکبر خود اپنے شہر سے بچنے کے لئے بھی اس کی ضرورت ہے واہ واہ اللہ اکبر اور منافقین جو دوسرے الیمنٹس موجود ہیں منافقت کے نفاق کے معاشرے میں اس سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اب ایک رویہ ان کا قرآن نے بیان کیا ہے عزیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اضا پہنچانا باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول سے آخر تک ان کی پردہ پوشی فرماتے رہے اور اتنی نرمی کی انتہا کر دی بے شک کہ سامنے چیزیں دیکھ کر بھی اوائیڈ اور صرف نظر کی اللہ اکبر شہابہ اکرام رضی اللہ عنہ والے سچے لوگ جو دیکھ کے سنن کے بیان کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قسموں پر ان کے حلفوں پر پردہ ڈال دیتے تھے کہ یہ قسم کھا رہا ہے کوئی بات لیکن پھر قرآن نے یہ تقاضہ کیا اپنے محبوب سے رب کریم نے تقاضہ کیا اور فرما بس نرمی جتنی ہونی تھی ہو گئی اب ان کے ساتھ سختی کرنی ہے اور شدت سے پیش آنا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عبی کو ہم پہلے بیان کر چکے المنافقون والے پروگرام میں کہ نرمی بھی کی تھی اپنے قفن بھی دے دیا چادر بھی دے دی قفن بھی دیا جنازہ بھی پڑھا دیا کیا کہنا لیکن فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے دامن پکڑ کے کھینچ لیا اور رب کریم نے انس کی تائد میں قرآن بھی اتار دیا فرما بے شک نہ ان کی کوئی نماز پڑھا نہیں تو دور کی بعد ان کی قبر کے پاس بھی کھڑے نہیں ہونا ہے کہ اس سے بھی آپ کی رحمت کا فیض نے اس کو ملی تو یہ روک دیا منع کر دیا اب اصولی اور کٹیگوریکل طریقہ یہ ہے کہ نفاق سے اور منافقین سے آپ نے بچنا بھی ہے ان کے شر سے خود کو بھی بچانا ہے امتِ مسلمہ کو بھی بچانا ہے اور یہ اتنا بڑا ایلیمنٹ ہے کاری صاحب کہ ہمارے اساتذہ کرام فرماتے تھے کہ جب خیر القرون میں ہزار میں تین سو منافق تھا تو سوچ لو شر القرون میں کیا ہوگا اللہ اکبر گریشو کیا ہوگا اگر اس وقت جو سب سے بہترین اور خیر سے بھرا ہوا زمانہ تھا جی 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 اس وقت ہزار میں تین سو کی ریشو ہے اللہ اکبر تو آج سوچ لیجئے کہ ہزار میں سات سو کی ریشو ہی ہوگی اللہ اکبر یا اس سے بھی زیادہ نبڑ گئی ہوگی ماذا اللہ تو فرمایا ان میں ایسے بھی ہیں جو ان غیب کی خبریں دینے والے نبی کو ستاتے ہیں ٹھیک اور کیا کہتے ہیں ہوا اذن وہ تو کان ہیں عرب میں یہ ایک محاورہ تھا ٹھیک اذن کان کو کہتے ہیں محاورہ یہ تھا کہ جس کی بات سنی اس کے ساتھ ہی چل پڑے ٹھیک ہے اس کی بات پہ لگ گئے لا ہی لگ گئے اس کو لا ہی لگ گئے اذن ٹھیک کہ جس نے لگایا بات پہ اس کے ساتھ ہی چل پڑے تو یہ جس کہتے ہیں اردو میں کانوں کا کچھا ہے ٹھیک ہے تو یہ اتراز بھی تھا یہ الزام بھی تھا اور یہ گستاخی کے انتہا بھی تھی اس بارگاہ میں اور خالق کے کائنات نے پھر خود اس کا نوٹس لیا اور فرمایا کل اوزن خیر لکم سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا حبیب انہیں کہہ دو کہ میرے محبوب سنتے تو ہیں لیکن ہر بھلی بات کو سنتے ہیں خیر کی بات کو سنتے ہیں اور یؤمنوا باللہ و یؤمنوا للمومنین و رحمت للذین آمنوا منکم ٹھیک ہے اور فرمایا مسلمانوں کی بات پر یقین بھی کرتے ہیں اہل ایمان کی اب یہ حسن زن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم معمور بھی ہیں پران نے یہی کہا ہے ٹھیک ہے کہ بد گمانی سے بچو کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور ہمارے ہاں عام ہے اس کی کوئی پروانی کرتا جی حکم یہ ہے کہ مومن سے خیر کا گمان اور اچھا گمان رکھو حسن زن رکھو بھلائی کا گمان رکھو یہ خیر کی جو بنیادیں اسلام نے فرام کی اس میں سے ایک ستون اور پلر یہ ہے اللہ اللہ اسے اہل ایمان سے حسن زن رکھو پردہ ڈال حسن زن ہوگا تو ہم پردہ ڈالیں گے اور اگر پہلے ہی بد گمانی رکھ کے بیٹھ جائیں گے تو ہم تو اچھے کو بھی برا بنا دیں گے اسلام چاہتا ہے برا بھی اچھا ہو جائے جی جی اور بد گمانی سے کیا ہوتا ہے کہ جو اچھے ہیں وہ بھی برے بن جائے بلکہ قبل مفتی صاحب وہ بندہ توبہ کر کے کہاں پہنچ گیا اس کو پسند نہیں کرتا ہے باوجود کسی سے کچھ ہو بھی گناہ ہو بھی گیا ہے پھر بھی پوری رہنمائی کا سمان ہے کہ اب کیا کرنا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اپنے ساتھ غیبت سے بہتان سے بد گمانی سے اس لیے منع کیا گیا ہے تو جس معاشر میں یہ چیزیں عام ہوتی ہیں پھیلتی ہیں خراب بھی آتی ہے فساد آتا ہے جیسے کہ یہ قرآن ہمیں بار بار بیان کر رہا ہے اور فرمایا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ازاد دیتے ہیں وہ ہے آپ قرآن کہتے ہیں وہ اللہ کو ازاد دیتے ہیں صحیح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو ازاد دی اس نے مجھے ازاد دی من آزاہم فقد آزانی جی جی ومن آزانی فقد آزاللہ جس نے مجھے ازاد دی اس نے اللہ کو ازاد دی ومن آزاللہ فیوشک و یا خزہو جو اللہ کو ازاد دیتا ہے قریب ہے کہ اللہ اسے پکڑ لے اس پر گرفت اور ازاد یہ اس لیے آتے ہیں حضرت رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تا دلے صاحب دلے نامت بدرد ہیچ کومی را خدا رسوا نہ کر وہ کہتے ہیں ازاب قوموں پر ہمیشہ بے عدبی سے آیا ہے جب بھی اللہ کے کسی پیارے کا دل دکھتا تھا تو اس قوم پر ازاب آ جاتا ہے آپ سوچئے جب اللہ کے ولی کا دل دکھ جائے تو ازاب آ جاتا ہے آج بھی اس قیفیت میں ہمیں بہت ہشیار ہونے کی ضرورت ہے بے عدبی اور گستاخی کی ہر صورت سے ہم نے خود کو بھی بچانا ہے اور اپنے معاشرے کو بچانا ہے بہت شکریہ ناظرین اکرام اپنا تعلق قرآن سے جوڑے رکھیں ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقت ناظرین اکرام آپ کا خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں پر روم ترتیر القرآن اور حضور قبل امجدی صاحب فرما رہے تھے کہ سوے زن سے بچیں اور یہ بہت قبیرہ گناہ ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے ہم کسی کے بارے میں بدگومانی کرتے ہیں پتہ نہیں وہ اندلہ اللہ کی بارگے میں کہ اس کا کتنا مقام بلند ہو امجدی صاحب بات کر رہے تھے اس بھی میں چاہوں جب کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہاں ہم حسن زن رکھ سکتے ہیں جب کچھ چیزیں اوپن کھل کے سامنے آگئیں اور قرآن و سنت کی اعلانیہ منافقت شروع ہو گئی اب حکم کیا ہے جب تم نے اعلانیہ دیکھ لیا قرآن و سنت کی مخالفت ہو رہی ہے اب وہاں حسن زن نہیں ہوگا اب آپ کسی قاتل سے حسن زن تو نہیں رکھ سکتے وہ قتل کر رہا ہے زنا کر رہا ہے بدکاری کر رہا ہے ہم حسن زن رکھتے ہیں جو سزا دی جائے گی جو قانون بند ہے لیکن طریق وہی ہے کہ شرابی کو اگر حد لگائی جا رہی ہے تو اس پر فکریں نہیں کسنیں جو اس کی سزا تھی وہ سے دی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی کہ خبردار اضافی جملے مت بولیں جو اس نے جرم کیا اس کی اسے سزا حد لگے گی تازیر ہوگی جو بھی ہے یہ اضافی فکر بازی کی سبات کی تم محصومن الخطہ تو یہ کیا ایک چیز کیا کرتے تھے جب یہ سیری بیعدبیاں گستاخیاں کر لیتے تو پھر قسمیں کھانا شروع کر ٹھیک ہے تو رب کریم نے ایک اصول اور ذابطہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ جس سے میرا رسول راضی ہے میں اس سے راضی ہوں سبحان اللہ اور جس سے میرا رسول ناراض ہے میں اس سے ناراض ہوں یہاں یہ بیان کر دیا ہے اور ایک ہی مشترک ضمیر کے ساتھ بیان کیا ہے فرمایا اور یہ کرے گا کون یہ بات صرف مومن کرے گا یہ شرطی ہے ان شرطیاں ہے اس کا لحاظ جب رکھے گا مومن رکھے گا کیونکہ راب نے راب ہو کے کہا ہے محبوب آپ کا رب انقریب آپ کو راضی کر دے تو پھر بندہ کیسے رہ سکتا ہے کہ راب تو محبوب کو راضی کرے اور بندہ مومن ہو کے امتی کہلا کے اپنے آپ کو محبوب کو راضی کر دے تو آقا کریم علیہ السلام کی رضا ہی اصل میں اللہ کی رضا ناظرین اکرمہ ہماری صاحب جلوہ فرما ہے حضور کبلاہ قاری محمود رفیدین سیاروی صاحب اور یہ وہ خوشبخت انسان ہے جن کی تین پشتیں حافظ قرآن ان کے تمام بھائی حافظ قرآن ان کے والد نے ساری زندگی قرآن کی خدمت کی آگے اولاد بھی حافظ قرآن بسم اللہ کبلاہ قاری بہت بڑا ساتھ اللہ تعالیٰ کا احسان جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ورسولہ فأن树 نارج جنم اللہ اكبر اللہ اكبر فَأَنَّ لَوْنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزُّ الْعَظِيمِ يَحْزَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُلَزَّلَ عَلَيْمِ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْمِ سُورَ أَن تُنَمْ بِعُورِ تُنَمْ بِعُورِ بِمَا فِي قُلُوبِي قُلِ استَنْزِغُوا إِنَّ اللَّهَ مُحْرِجُ مَا تَأْذَرُونَ اللَّهَ وَلَئِنْ سَأَتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُلْنَا نَوْخُوهُ وَنَالْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ الله أكبر الله أكبر الله أكبر وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَنْزِغُونَ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَنْزِغُونَ صَدَقَ وَالْعَوِينَ ناظرین اکرام پڑھی گئی آیاتِ بجینات کا ترجمہ و تشریح اور المحکمت کے موطی تلاش کرنے کے لیے حضور کبراہ مجدی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ ہے اور آیت 63 سکاری صاحب نے پڑھا کیا انہیں خبر نہیں کہ جو خلاف کرے اللہ اور اس کے رسول کے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے کہ ہمیشہ اس میں رہے گا اور یہی بڑی رسوائی ہے سب سے بڑی زلت اگر کائنات میں کوئی ہے تو کسی کا جہنم میں داخل ہو جانا ہے سب سے بڑی رسوائی اگر کوئی ہے تو وہ جہنم میں داخل ہو جو عذاب سزا ہے وہ تو ہے ہی ہے زلت اور رسوائی بھی اس سے بڑی کوئی نہیں ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں اور فرمایا منافق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی صورت ایسی اترے جو ان کے دلوں کی چھپی ہوئی بات کو جتا دے ٹھیک ٹھیک قرآن کی آیتوں سے کاری صاحب مومن نے ڈرتا منافق ڈرتا ہے یہ نہ پڑھیں یہ نہ پڑھیں یہ نہ کہیں آپ کیوں کہہ رہے ہیں بھئی ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں یہ کائنات کا خالق و مالک کہہ رہے ہیں ہم تو صرف پیش کر رہے ہیں تو یہ ٹکراؤ جو ہے تعارض اور تصادم جس کے اندر ہے وہ چیخ چیخ کے اس کا وجود کہہ رہا ہے میں منافق ہوں ٹھیک ٹھیک جب منافق کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے جب وہ آئینے کے سامنے آتا ہے نا اسے کوئی شیشہ دکھائے ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے میں نہیں آئینہ منافق ہے اللہ حبس اللہ حبس ایک بندہ شیشے کے آگے کھڑا ہے شیشے نے تو وہی دکھانا ہے جو اس کے چہرے پہ ہیں کہیں داغ ہے کوئی لائن ہے کوئی لکیر ہے کوئی جناب مسہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے کوئی ایکنی بنی ہوئی ہے تو وہ شیشے نے تو وہ دکھانا ہے تو اب آپ اس کا عظام اپنے چہرے کی پیجائے شیشے کو دینا شروع کر دیں صحیح ہے تو یہ بھی منافقت ہے یہ جو کرے گا منافقت مومن جو ہے وہ اس کے ازالے میں لگ جائے مومن کی بلکہ مومن کیا انسان ہونے کا کرائٹیریا بھی ہے آدم زاد ہونے کا کرائٹیریا بھی آدمیت کی فطرت یہ ہے کہ جو ہی مجھ سے کتاہی یا غلطی ہوئی میں اس کے ازالے میں لگ جاؤں ربنا ظلامنا انفوسنا ویلم تغفر لنا وطرہمنا یہ میرے خمیر آدمیت میں ہے میرے انسان ہونے کو شو کرتا ہے مومن تو پھر اگلی بات ہے اور ابلیسیت اور عزازیلیت کیا ہے ٹھیک ہے کہ آپ پہلے غلطی کرتے ہیں آپ پہلے ٹکراتے ہیں پہلے آپ بغاوت کرتے ہیں اس کے بعد آپ ڈٹ جاتے ہیں اچھا منافقت کا ایلیمنٹ کفر سے بھی زیادہ خطرناک ہے ان کا حال یہ ہوتا ہے نہ یہ مومنوں میں ٹک سکتے ہیں نہ یہ کافروں میں ٹک سکتے ہیں اور منافق ایک ایسا مرض ہے ایک ایسا ایلیمنٹ اور انسر ہے کاری صاحب جی سر اس کا مومن کے ساتھ بھی گزارا نہیں کافر کے ساتھ بھی گزارا نہیں اللہ ہوتا ہے کیونکہ کافر میں بھی ایک اقائی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں کافر ہوں صحیح منافق کا عجیب حال ہو مومن کہتا ہے کہ میں مومن ہوں کافر کہتا ہے منافق کا عجیب حال ہے وہ مانتا ہی نہیں میں منافق ہوں ادھر جائے تو ان کی طرف são نہیں نہیں ان کی طرف وہ تو گیا ہوتا ہے ان کو دھوکہ دینے یہ تھوڑی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں مومن ہوں اسے تو پتہ ہے کہ میں مومن نہیں ہوں میں تو صرف انہیں دھوکہ دے رہا ہوں اچھا کافروں میں چلا جائے تو وہ کافر بھی نہیں ہے وہ کافر بھی نہیں ہے لہٰذا اس کے لیے دنیا ہی میں ایک عجیب عذاب اور سزا یہ رکھا گیا ہے کہ اس کو وما یشعورون اسے شعوری نہ تینوں میں نہ اچھوں میں نہ بروں میں نہ ان میں نہ ان میں نہ ہیوں میں نہ شیوں میں نہ مردوں میں نہ عورتوں تو یہ ایک عجیب سزا ہے اس کے لیے اب اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ کوئی صورت ایسی اترائے جس میں ان کا کچھا چھٹا کھول کے رکھ دیا جائے تو فرمایا اللہ کو ضرور ظاہر کرنا ہے جس کا تمہیں ڈر ہے اللہ نے تو وہ ظاہر کر کے رہنا ہے کیونکہ اللہ کو کسی کا ڈر نہیں ہے اور فرمایا محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے ہم تو یوں ہنسی کھیل کرتے ہیں تو فرمایا کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو یہ بھی ہمارے ہاں ایک عام بیماری پائی جاتی ہے عام رویوں میں معاشرے میں فرشتوں کے بارے میں لطیفے جنت اور دوزخ کے بارے میں لطیفے اور ہنسی مزار اور قرآنی آئے اس سے بھی یہ بھی منافقت کی علامات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشادات ہیں وہ میں آج پڑھنا چاہتا ہوں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں فرمایا اِنَّ اَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَعْدِ مُنَافِقٌ عَلِيمٍ لِّسَانٍ وَجَاهِلِ الْقَلْبِ جی اچھا منافقت کا کیا حال ہے کہ وہ زبان کے طور اعتبار سے تو بڑا عالم ہوگا قلب کے اعتبار سے جاہل ہوگا اللہ اکبر تو فرمایا سب سے بڑھ کے مجھے جس چیز کا تم پہ اندیشہ اور خوف ہے وہ اس شخص کا ہے جس کی زبان تو عالم ہو اور اس کا دل جاہل ہو اللہ اکبر اور دوسرے فرمایا یہ بھی تواتر سے اور متعدد ترک سے یہ روایت آئی جس میں فرمایا اُقْبَى بِن عامر رضی اللہ عنہ راوی ہیں فرمایا اکثر منافق یہ امتی قرآوہا میری امت کے اکثر منافق کاری ہوں گے یعنی قرآن بھی پڑھ رہے ہوں گے اور قرآن سے ٹکراہ بھی رہے ہوں گے اور دوسری روایت میں فرمایا اکثر منافقی حاضح الامت قرآوہا میری اس امت کے اکثر منافقین وہ قرآ میں سے ہوں گے یعنی قرآ پر مشتمل ہوں کیوں آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ کا قول اور آپ کا فعل قرآن سے ہی ٹکراہ رہا ہے تو یہ بھی قول و فعل میں تضاد یہ منافقت کی بہت بڑی علامت ہے رب کریم ہمیں اس سے بھی محفوظ کروں ناظرین اکرام حضور قبلہ مجدیش صاحب سے بہت کچھ ہم حاصل کرتے ہیں اللہ پاک ان کا سلام درکھے میں حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجدیش صاحب کا شکریہ ادا کروں گا اور آج ہمارے مہمان قاری و قرآن جناب قبلہ قاری محمد رفدین سیالوی صاحب بہت محبوب کاری ہمارے اللہ پاک ان کو سلام درکھے صحت والی زندگی اتا فرمائے اپنے مذبان قاری محمد گنس قادری کو اجازہ دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ متائے لنظر لا الہ الا اللہ نہیں کچھا